تو آج کا ویلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں فروٹ سے سب سے پہلے میں نے لیا ایپل اور تھوڑی دیر بعد مطلب ڈیفرنس میں نے لیا تھا انار دونوں ہی بہت زیادہ ہیلڈی ہیں اور ہیلڈھ کے لیے بہت زیادہ فائدہ منت ہیں اور یہاں پر یہ دو دن کا ویلوگ تھا کیونکہ ایک دن ویلوگ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا میں نے کافی دن بعد آج کمپلیٹ ویلوگ بنایا ہے اور ایک دن کا تھوڑا چھوٹا تھا تو پھر میں نے کہا کیوں نہ دو دن کا کر لیں پاپ کونز کے ساتھ میں انجائے کری تھی چائے ویلکم بیک ٹو انار ویلوگ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پاپ کونز اور چائے یہی پر ہیں آج کل بہت ہی زیادہ دل کرتا ہے پاپ کونز کھاؤں چائے کے ساتھ یہ اتنے ہلڈی ہیں اور سنیکنگ کرنے کا ٹائم ہونا تو یہ بیسٹ سنیک ہے جب آپ بیٹ لاسٹ اینی پہ ہیں تو اس کے بعد میں نے رات کو لے لیا تھا انڈا کیونکہ اور کچھ کھانے کا دل نہیں جا رہا تھا پھر میں نے انڈائی لے لیا تھا اور میکرونی مجھے مل گئی تھی بنی بنائی تو میں نے وہ تھوڑی سی انڈائی کی اور یہاں پر آگے ہیں ہمجی نیکس ڈے گوڈ مارننگ تو آپ کو نظر آہی رائے گھر میں کافی گند ہے مطلب روم کافی میں نے گندہ کیا ہوا ہے اور اس سارے کو آپ کلین کرنا ہے بیٹ پہ میں نے رکھی ہوئی ہے پالک کیونکہ آج میں بنانے والی ہوں پالک آلو میری موسٹ فیورٹ ڈش تو یہاں پر میں نے پالک کٹ لی تھی پتہ نہیں آپ تھوڑی موٹی کٹی ہے یہاں پتلی جیسی بھی کٹی ہے میں نے کٹ لی اور اس کو میں نے بائل کرنے کے لیے رکھ دیا مجھے پالک بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں بالوں کے لیے بہت اچھی ہے نظر کے لیے بہت اچھی ہے اور بہت زیادہ ہلدی ہوتی ہے پروٹین ریچ چاہیے اور مجھے آلو میں بہت زیادہ پسند ہے چکن میں بھی اچھی بنتی ہے لیکن مجھے آلو میں بہت زیادہ پسند ہے اور یہ ریچ میں بنا رہی تھی for the very first time سب سے پہلے میں نے پیاز کو ہلکا سا لائٹ سا کلر دیا اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کیا اور ٹماتر کش کر کے اور ساتھ ہی اس میں منڈال دیا اترک لیسن میں نے اس میں یوز نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے اس میں اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا تو یہاں بجھ رہے تھے بارہ کیونکہ کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا تھا میں نے ناشتہ بھی آج پروپرلی کوئی نہیں کیا تھا پھر میں نے لیا ایک ایپل اس سے پہلے میں نے پانی پی لیا تھا اور آلو بھی میں نے کاٹ کے سپریٹ رکھ لیے تھے یہاں بارہ بجھ گئے تھے تقریبا تو میں نے کہا کیوں نہ تھوڑا سا ناشتہ کر لیں میں نے ایک انڈا بنا لیا تھا اور ساتھ دو بیس بریٹ کے لے لیے تھے ساتھ چائے تو پھر آپ کو پتہ ہے مست ہے ناشتے میں تو مست ہے تو یہ سو جی روم سارا ہو گیا ہے کلین اور ڈسٹنگ وغیرہ پہ میں نے ساری کر لی تھی یہ جائنماس تو باہر ہی پڑھا رہتا ہے اور یہ چارجر فون چارج کر کے میں نے ایک پر رکھ دیا تھا اور پانی کی بوٹل میری جانا کمپلیمنٹری آپ کو ہر ویڈیو میں ساتھ ساتھ ہی ملے گی کیونکہ میں نے سائیڈے بل پہ رکھی ہوتی ہے اگر نہ بھر کے رکھوں پھر بلکل بھی ذہن میں نہیں رہتا تو روم میں نے سارا ساف کر لیا تھا اور آرز تو میں نے ساف کر لیا تھا پنکھا بھی یہ دیکھیں بلکل ساف ہو گیا اس کا وہ سامنے ہول تھا ایک کور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ریڈ کلر کا لگا ہوا تھا تو وہ اتر گیا وہ میں نے سنبھالا کوئی آئے گا تو پھر میں اس سے لگواؤں گی تو یہاں پر اب میں بیٹھ کے پینے والی ہوں چائے تو میں کچن کی طرف ہی جا رہی تھی لیکن پھر میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لیں کے روم سارا ساف ہو گیا ہے اب ہے جی چار بجے کی چائے آج کل ایسا کیا ہوتا ہے کہ میں صبح کے ٹائم کبھی کبھی چائے سکپ کر دیتی ہوں اور شام کے ٹائم لے لیتی ہوں پہلے تو مجھے آپ کو میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا تھا پہلے تو مجھے نشائیوں کی طرح چائے پینے کی عادت تھی لیکن اب تھوڑی سی عادت وہ کم ہو گئی ہے تو میں آن این آف چائے لے لیتی ہوں کبھی شام میں لے لیتی ہوں اب الحمدللہ میرے سر میں درد نہیں ہو رہی مطلب نہیں ہوتی اگر میں چھوڑ دوں تو یہاں پر میں تیار کری تھی پاپکورن تو پھٹا ہے جب ایک پاپکورن تو پھر میں اوپر رکھ دیتی ڈکن تو پھر پھٹ پھٹ کی آواز آتی رہتی ہے اور وہ بن جاتے ہیں پروپرلی اور اتنے مزے کے بنتے ہیں گھر والے جو ہوتے ہیں ایک مائکروویو والے بھی ہوتے ہیں اور ایک کھلے والے بھی مل جاتے ہیں تو میں نے کھلے والے مگوائے ہوئے ہیں یہ بیسٹ مجھے لگتے ہیں مائکروویو والے بھی اچھے ہیں لیکن اس میں بٹر بہت زیادہ انہوں نے اٹھ کیا اس لئے میں اس کو پرپر کرتی ہوں اس لئے میں تھوڑا سا آئل ہی ہوتا ہوں اور اس کے بعد اچھی طرح اس کو ہلاتی ہوں گرما گرم پاپ کونز ریڈی ہو جاتے ہیں اور میں اس کو کھاتی ہوں چائے کے ساتھ یمی تو یہ ہی آج کل روٹین چل رہی ہے گھر میں ہوں تو کچھ زیادہ چیزیں نہیں پائے نکلے تو پھر ہی بندہ کچھ اور روٹین شیئر کرتا ہے کافی دن بعد ویسے میں نے اپنی آج گھر کی روٹین شیئر کی ہے میں ڈیفرنٹ ویڈیوز کیونکہ ایک کانٹنٹ دیکھ دیکھ کے بھی آڈینس پور ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں اپنی روٹی بنا رہی تھی چھوٹی سی میں نے روٹی بنائی تھی صبح کے ٹائم میں نے روٹی نہیں لی دوپیر کو بھی نہیں لی تھی یہ پانچ سے چھے کے قریب جو اینا میں نے کہا روٹی بنا لیتی ہوں یہ کھا لیتی ہوں اور اس کے بعد میں کھاؤں گی فروٹ چارٹ تو کھانا تو آج میرا فیورٹ بنا ہوا تھا پالک اور آلو اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسا کیسا بنا تھا مامو نے تو بہت زیادہ طریف کی تھی کہہ رہے تھے بہت مزے کے بنے آج اور میں خوش ہوگئی میں نے کہا چھلے شکر ہے اچھے بن گئے فرس ٹائم بنایا تھے لیکن کافی مزے کے بن گئے تھے میں نے بھی ٹیسٹ کیے تھے تو کافی مزے کے بن گئے تھے میں پیڑا لیتی ہوں چھوٹا لیکن میں روٹی کو اتنا گسید گسید کے بالکل بریق کر دیتی اور بھیلی ہوئی لگتی ہے ویسے میں پیڑا چھوٹا لیتی ہوں یہ میری عادت ہے کہ میں اپنی روٹی کو زیادہ ہی کھینج کھینج کے لمبا کرنے کی کوشش کرتی ہوں مطلب زیادہ اس کی مجھے بڑی بڑی لگے لیکن پیڑا چھوٹا ہی ہوتا ہے پیڑا بڑا نہیں ہوتا تو یہاں پر میں ساتھ ساتھ روٹی کو سیک رہی تھی لیکن میں نے یہاں پر پونے سے نہیں سیکھا تھا میں نے چمٹے سے سیکھا تھا کیونکہ میں نے بنانی تھی پکچر تھم نیل کے لیے اس لیے میں نے کہا چمٹے سے سیکھتے ہیں ویسے میں پونے سے سیکھتی ہوں پونے سے یہ ہے کہ روٹی نرم رہتی ہے اور اچھی بھی رہتی ہے اور ویسے بھی ہم چکی کا آٹا یوز کرتے ہیں جو چھان والا آٹا ہے نا وہ بیسٹ ہے جو وائٹ آٹا ہوتا ہے نا وہ ہلتھ کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں چھان کا جو آٹا نا وہ بیسٹ ہے اس سے آپ کا دائجسٹف سسٹم بھی ٹھیک رہتا ہے اس سے آپ کی ہیلتھ پہ بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوتا اگر کوئی گھر میں شوگر بی پی کا پیشنٹ ہے تو اس کا شوگر بی پی بھی کنٹرول رہتا ہے چکی کے آٹے سے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے تو آپ چلتے ہیں پالک کی طرف کے پالک کیا گل کھلا رہی ہے تو یہاں پر آلو پالک بہت ہی مزے کے یمی یمی بنے تھے تو میں نے کہا اس کو ڈالتے ہیں کولی میں اور کھاتے ہیں مزے سے یہ والا سالن اور ساتھ کھاتے ہیں روٹی اور یہ مطلب ڈینر بھی ہو گیا اور دوپیر کا کھانا یعنی کٹھا ہو گیا ایک میں نے آج ایک ٹائم ہی روٹی کھائی تھی صبح کے ٹائم آپ کو دکھایا تھا کہ برٹ کھائی تھی تو آج کل یہ ہی ہوتا ہے کہ میں ایک ٹائم کھانا کھا رہی ہوں زیادہ تر کس ٹائم بھوک لگے تو پھر دو ٹائم بھی کبھی کام اگر میں زیادہ کام کر رہی ہوں تو پھر مجھے دو ٹائم بھی لگ جاتی ہے پھر میں دو ٹائم کھا لیتی ہوں لیکن تین ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے کہ تین ٹائم کھاؤں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ دوپیر کو سکپ کر دیتی ہوں شام کو لے لیتی ہوں پہلے کیا ہوتا تھا کہ میں شام کا سکپ کر دیتی تو دوپیر کو لے لیتی تھی اور صبح لے لیتی تھی زیادہ رات کو نہیں لیٹ نہیں لیکن پانچ چھے بجے کے قریب یہاں پر میں واو سمبل بنا رہی ہوں کہ بہت ہی مزے بنے تھے اور یہاں پر جی میں فروٹ ٹیٹ بنانے لگی تھی فٹہ فٹ سے کوئی سمپل سی میں اپنی فروٹ ٹیٹ بنانے لگی تھی نہ اس میں میں نے کوئی چینی ڈالی تھی نہ میں نے اس میں کوئی جوس ڈالا تھا اس میں میں نے سمپل سے انگریڈینٹس ڈالے تھے اور سویٹنر کے لیے میں نے بہت ہی اچھی اور حلدی چیز ڈالی تھی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آگے بنانا خود اتنے سویٹ ہوتے ہیں کہ کسی سویٹنر کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں چینی تو پہلے بھی نہیں ڈالتی لیکن آج میں نے جوس بھی نہیں ڈالا تھا زیادہ تر یہ والی ڈرنکس میں آوائیڈ کر رہی ہوں آج کل ذرا کول ڈرنکس جتنی بھی ہیں یہ آوائیڈ کر رہی ہوں شگری ڈرنکس جو پیکنگ والی ڈرنکس ہیں وہ ویسے بھی آوائیڈ کرنی چاہیے تو انار میں نے ڈھیر سارا کاٹ کے پلیٹ میں پہلے ہی پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا وائٹ وائٹ پارٹ جو ہوتا ہے نا جو سائیڈ سے اٹھتا ہے وہ نیچے بیٹھ جائے اور یہ اوپر اوپر رہ جائے پھر میں اس میں ڈالوں اور میں نے ڈالا تھا اس میں چاٹ مسالہ کالے مرچ اور تھوڑا سا میں نے ڈالا تھا اس میں نمک اور جو سپیشل انگریڈینٹ تھا جو سپیٹنر کے لیے میں نے ایڈ کیا وہ میں نے ایڈ کی دوکھ جورے اور جب بھی یہ موہ میں آ رہا تھا اور اتنا مزے کا ٹیسٹ اس کا آ رہا تھا نا بیلیو می آپ بھی یہ ڈالے اور مجھے بتانا کہ کیسا آپ کو لگا اس کا ٹیسٹ تو یہ ہی کرتی ہوں میں آج کے بلوگ کو انڈ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں کومنٹ کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ میں مزید آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کر دی رہوں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ